بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت سٹرانگ ہوتا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں سویشلی پاکستانی پاپولیشن میں جو مرض کے حوالے سے مسئلہ ہے لوگ اپنی تقالیف کا علاج کرواتے ہیں مثال کے طور پر اگر ایک انسان کے جوائنٹس میں درد ہے ایک انسان کو بخار ہو جاتا ہے ایک انسان کو خانسی ہو جاتا ہے تو وہ اس کے لئے بہت سنجیدہ ہوتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کو مجھے ٹھیک کرنا ہے کیونکہ اسے عارضی طور پر محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ میرے معامل ٹھیک نہیں ہوں گے تو شاید میں روزمرہ کا جو ہے معاملات یا کام نہیں کر سکوں گا لیکن بلڈ پریشر ہائپر ٹینشن جو ہے یہ ایک سائلینٹ کلر ہے اس میں عام طور پر تقلیف نہیں ہوتی اس تقلیف نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں میں یہ اویرنیس ہی نہیں ہے کہ وہ بلڈ پریشر کے مریض ہیں ایک بہت بڑی تعداد بھی آج بھی سردرد کو بلڈ پریشر سمجھتی ہے کسی کے سردرد ہوتا ہے اور اتفاق سے اس میں بلڈ پریشر بڑھا ہوا تو وہ کچھ ایسی گولیاں جو سب نگول دی جاتی لے کر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آج کا مسئلہ تھا اور ہمارا بلڈ پریشر ہائپر ٹینشن ٹھیک ہو گیا یہ اس حوالے سے اب بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہائپر ٹینشن ایک مستقل مرض ہے اور اس کے پیچھے تقلیف نہ سہی لیکن مستقل محتاجگی ہے اس کے پیچھے گردوں کا فیل ہونا ہے اس کے پیچھے فالج ہے اس کے پیچھے دل کا اٹیک ہے اس کے پیچھے کارڈک فیلیر یعنی کہ ایک انسان محتاج دو قدم نہیں چلتا اس کی سانسے پھولنے لگ جاتی ہیں یہ وہ تمام مسائل ہیں جو ہائپر ٹینشن کے ساتھ اٹیجڈ ہیں ہمیں یہ اویرنس دینے کی ضرورت ہے جب ایک انسان ان مسائل سے دوچار ہوتا ہے تو پھر وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے کہ اس کے ہائپر ٹینشن کے ٹیٹ کریں پھر وہ دیگر مسائل کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو ٹیٹ کرنا پڑتا ہے ہائپر ٹینشن پیچھے رہ جاتا ہے تو میں ایک یہی میسیج دوں گا کہ ویسے تو ڈائیبیٹیز کے حوالے سے بہت کام کرنی ضرورت ہے لیکن ڈائیبیٹیز کے حوالے سے کم سے کم اتنی آویر ہے کہ جو جانتا ہے کہ مجھے شکر ہے وہ کم سے کم چائے پھیکی پینا شروع کر دیتا ہے لیکن ہائپر ٹینشن کے حوالے سے تو اتنی آویرنس بھی نہیں ہے تو اس فیڈ میں بہت 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 کام کرنے کی ضرورت ہے کہ مریضوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہے کہ ہائپر ٹینشن ہمیشہ کے لئے ایک مرض ہے اور اس کے لئے ہمیشہ کے لئے دوا کھانی ہوگی اور زندہی کے لئے ایک جو جسے ہم لائف اسٹائل موڈفیکیشن کہتے ہیں اسے اپنا نہ ہوگا